میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں علم حاصل کرنا مگر کسی کو ظلیل کرنے کے لیے ہاں نمبر ہم نے وہ دور دیکھے ہم نے وہ وقت دیکھا ہے کہ اس علم کے آنے کے بعد آدمی تھوڑا سا چودری ہو جاتا ہے اپنے مائن اور اسے کیونکہ جب وہ تھوڑی بہت چیزیں جان جائے گا اسے کھیل کود کرنی آ جائے گی تو وہ جو ہے نا یہ دلی محلوں میں نکال رہا ہوتا ہے میں نے ایک سوال ہر بار ہر سمشتر میں جو وقی اور عدیل میں نے دیکھا ہے وہ یہ تھا کہ کیا میں اس کو فائر مار دوں اگلے پہ میں اپنے گھر والوں پر اس کا فائر مار دوں یہ کتنا مجھے سوال آیا صفحہ کے اندر لوکت ہیں میرے پر اب obligatory ہو گئے میں اس کو جا کے دنڈ ہیلو اس کا حمل جو ہے اس کا حمل تو اٹھانا سیکھیں اس علم کو اٹھانا تو سیکھیں انزلا من السماء امان فسالت آو دیا تم بے قدری جس کے عبادی کے اندر جتنی بوسط ہوگی اتنا پانی وہ اٹھا لے گی اور جتنا اس پہ جھاگ ہوگا جو کچھا پان ہوگا وہ اسی لمحے اوپر آ جائے گا جب پانی اندر جتنا علم جتنی چھوٹی چھاتیاں اور بادیاں ہوں گی اتنا چھوٹا علم آئے گا جتنی کنٹین کرنے کی طاقت زیادہ ہے اتنی وہی زیادہ ہے اللہ نے تو سینوں کی مثال اور مزاجوں کی مثال اور طبیعتوں کی مثال اور فطرت کی مثال بادیوں سے دیئے ٹڈی جنہ دل ہوئے گا ٹڈی جنہی علم آئے گا اگر آپ اتنا اتنی بڑی سلطنتوں پہ راج کرنا چاہتے ہیں علم کی یہ تو خاموشیوں کے باپ ہیں عدب کے باپ ہیں پیروں میں بیٹھنا ہے علماء کی لوٹے اٹھانا ہے خاموشیاں اپنانا ہے اپنے سے بڑوں کیا ایک روٹوکول فالو کرنا ایک سسٹم ہے وہ علم جو علماء کو زلیل کرنے کے لیے اور اپنے چھوٹوں پہ روب قائم کرنے کے لیے یہ علم جو ہے یہ علم قبی ہے علم نافع نہیں ہو سکتا سب سے پہلی بات ہے یہ علم آپ کی آپ کے ایکسپریشن کو بہت خوبصورت بنائے گا اس علم میں آپ کا ایکسپریشن خوبصورت ہوگا آپ کی تجربات کو ایک حسن بکشے گا یہ عبارت کے ساتھ یہ آپ کو انداز اور اسالیب بیان کرے گا فریزولوجیز بیان کرے گا کہ اس بات کو اس ڈھنگ میں کرنی ہے وہ دنیا کی سب سے خطرناک دشمنوں اور آڈینسز کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فہم پیش کیا جو اللہ نے انکھواتا ہے